السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سمیر باغوان یہ بھائی صاحب کا ایک سوال ہے اور شجاعت خان ان کا بھی ایک سوال ہے دونوں سوال چونکہ ملتے جلتے ہیں اس لیے میں ایک ہی ویڈیو میں دونوں سوالوں کا جواب دے رہا ہوں سمیر باغوان بھائی کا سوال ہے کہ دلیوری کے بعد ہم بستری کب سے کر سکتے ہیں یاد رکھئے کہ دلیوری کے بعد عام طور پہ عورتوں کو خون آتا ہے جسے نفاس کا خون کہا جاتا ہے کس چیز کا نفاس کا خون کہا جاتا ہے اس کی حد جو ہے یہ کوئی خاص مقرر نہیں ہے کہ ایک دن آئے گا یا پانچ دن آئے گا یا سات دن آئے گا زیادہ سے زیادہ کی حد ہے کہ چالیس دن آئے گا اس سے زیادہ نہیں آسکتا ہے نفاس کا خون دلیوری کے بعد بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے اس کی زیادہ سے زیادہ مقدار کتنے دن ہے چالیس دن ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو آئے ہی نہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک دن آنے کے بعد بند ہو جائے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دس دن پندرہ دن بیس دن پچیس دن آنے کے بعد بند ہو جائے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ چالیس دن تک آئے تو اس کی زیادہ سے زیادہ مدد کتنی ہے چالیس ہے چالیس سے کم کتنے بھی ہو سکتے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ آئے تو اب اس پہ یہ ڈیپنڈ کرتا ہے کہ اس عورت کی ڈیلیوری کے بعد خون آنا کب بند ہو گیا ہے جب خون آنا نفاس کا خون آنا بند ہو جائے تو اس کے بعد میں بیوی سے آپ ہم بستری کر سکتے ہیں یہ لوگوں نے ایک رواج بنا لیا ہے کہ ہم ڈیلیوری کے بعد چالیس دنوں تک وہ اسی طرح رہتی ہیں اور شوہر ان کے قریب نہیں جاتے ہیں انہیں ناپاک تصور کرتے ہیں گھر کی جس حصے میں رہتی ہے اسے ناپاک تصور کرتے ہیں یہ سب غلط خیالات ہیں اس طرح کی چیزیں شریعت میں نہیں ہیں جب تک خون آ رہا ہے اس عورت کو ڈیلیوری کے بعد اتنے دن تک وہ عورت ناپاکی کی حالت میں رہتی ہے نفاس کا خون آتا ہے تو ان دنوں میں اس کے لئے نماز روزہ یہ ساری چیزیں معاف ہوتی ہیں روزہ کی تو بعد میں قضا کرے گی لیکن نماز کی قضا بھی اسے نہیں کرنی پڑتی ہے اور اس دوران شوہر اس بیوی سے ہم بستری بھی نہیں کر سکتا کیونکہ اسے خون آ رہا اور وہ ناپاکی کی حالت میں ہے لیکن اس کی زیادہ سے زیادہ مقدار کتنی ہے چالیس دن ہے چالیس سے کم کتنے بھی ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہے تو اس عورت پر اسے کتنے دن خون آتا ہے جتنے دن خون آئے اتنے دن تک ہم بستری نہیں کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جب خون آنا بند ہو جائے تو ہم بستری کر سکتے ہیں اسی سے دوسرا سوال جو ہے شجاعت خان صاحب کا ہے وہ پوچھتے ہیں کہ حمل ٹھہرنے کے لئے پیریڈ کے بعد کتنے روز تک کیا روزانہ ہم بستری کرنا پڑتا ہے تو ایسا نہیں ہے یہ بھی غلط خیال ہے کہ جب حمل ٹھہر جائے تو روزانہ اس بیوی سے ہم بستری کریں گے تو ہی حمل برقرار رہے گا یہ غلط خیال ہے غلط تصور ہے ایک مرتبہ جب حمل ٹھہر گیا اس کا تو ایسا نہیں کہ آپ کو ایک ہفتے تک روزانہ جو ہے اس بیوی سے ہم بستری کرنا پڑے گا ایسا نہیں ہے جو حمل ٹھہر گیا ہے وہ ٹھہر گیا ہے اب اس کے لئے ایک ہفتے تک مسلسل بیوی سے ہم بستری کرنا ایسا یہ ضروری نہیں ہے شریعت اجازت دیتی ہے آپ کی اہلیہ محترمہ ہیں وہ اور آپ کے لئے وہ نکاح کے طور پر آئی ہیں جائز ہیں تو ان کی بھی صحت وغیرہ کا خیال کرتے ہوئے آپ بستری کر سکتے ہیں لیکن یہ خیال کرنا کہ حمل ٹھہرنے کے بعد روزانہ ہفتے بر آپ ان سے بستری کریں تو ہی حمل برقرار رہے گا ورنہ حمل ختم ہو جائے گا ایسا نہیں ہے نہ شریعت میں ایسا کہیں ہیں اور نہ ہی جو ہے ڈاکٹر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو بہرحال امید کرتے ہیں کہ یہ دونوں مسئلے آپ کے کلیر ہو گئے ہوں گے گزارش ہے کلیپ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ